اس کہانی کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ برلن میں 1985 میں ایک کانفرس ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس پیسوں کے بہت زیادہ کمی ہوتی ہے اس وجہ سے ایک اپنی سپاہی جس کا نام لیون ہوتا ہے اس کو آرمی کے ساتھ کونگو سٹی بجھواتے ہیں لیون جب اپنی آرمی کے ساتھ وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں پر موجود قبیلے کے لوگ لیون کی ساری آرمی کو مار دیتے ہیں اب وہ لوگ لیون کو بھی مارنے ہی والے ہوتے ہیں کہ لیون اس قبیلے کی ایک آدمی پر حملہ کرتا ہے اور اس کو مار ڈالتا ہے اتنے میں اس قبیلے کا لیڈر بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ جاندہ تھا کہ یہاں پر لیون ہاتھی کے دانت اور کچھ جوائرات کٹھے کرنے آیا ہے قبیلے کا ہیٹ جون سے کہتا ہے کہ تمہیں اگر ہاتھی کے دانت چاہئے تو تمہیں پہلے میرا کام کرنا ہوگا اس کے بعد میں تمہیں کونگو شہر کی ہر چیز دے دوں گا دراصل اسے تارسن چاہی تھا جو کہ اب شہر میں رہا کرتا تھا اور اس کا اصل نام اب جون تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہیٹ جون کو بتاتے ہیں کہ افریقہ سے ایک انویٹیشن آیا ہے وہ جون کو اپنے پاس پلا رہی ہے جون وہاں جا کر انویسٹیگیشن کرے گا اور ہمیں ساری ریپورٹ دے گا مگر جون وہاں جانے سے انکار کر دیتا ہے جون اسے سے اٹھتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے تو میسٹر کونگو جون کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم نے بہت وقت کونگو میں گزارا ہے اگر تم وہاں پر جاؤ تو ہم وہاں پر موجود بہت سارے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ کونگو کے ان کے پاس اس وقت کچھ بھی موجود نہیں ہے اگر تم جاؤ اور انفرمیشن لو تو ہم بہت جلد کونگو پر کفزہ کر لیں گے مگر جون کہتا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ خطرہ ہے جون کونگو جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب جون کا پاس دکھایا جاتا ہے جب اس کی فادر اور مدر کونگو میں بھس گئے تھے اور وہ ترک پر گھر بنا کر رہا کرتے تھے اور ایک دن اچانک جون کی مدر کی دیت ہو جاتی ہے تو اس کے فادر اور جون اکیلے بجاتے ہیں اور ایک دن وہاں پر موجود گوریلا آ کر اس کے فادر کو بھی مار ڈالتے ہیں اور پھر وہ بچے کی آواز سن کر ان کے گھر پر آ جاتے ہیں سب سے پہلے ایک فیمیل گوریلا جون کے پاس آتا ہے جس کا اپنا بھی بیبی ہوتا ہے تو وہ اس کو اٹھا لیتا ہے اب پھر سے ہمیں جون کا پریزنٹ دکھائے جاتا ہے جہاں پر ہمیں جین کی وائف دکھائے جاتی ہے جس کا نام جین ہوتا ہے وہ بچوں کو کونگو میں موجود بہت بڑے پڑے جانوروں کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے کہ اچانک جین آ کر انہیں بتاتا ہے کہ وہ پھر سے کونگو جا رہا ہے اس کی بات سن کر جین بھی جون کے ساتھ جانے کی زید کرتی ہے مگر جون کہتا ہے کہ وہاں پر ایک قبیلہ موجود ہے جو کہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ وہ مجھے کچھ بھی کرے مگر میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ تمہیں پکڑ لیں گے اب پھر سے جون کا پاس دکھایا جاتا ہے جب وہ چھوٹا سا بچہ تھا اور اس فیمیل گوریلا کے پاس رہا کرتا تھا ایک دن گوریلا کا لیٹر تارسن کو مارنے کے لیے آتا ہے مگر پھر وہ ایسا نہیں کرتا اور اس کے بعد سبھی گوریلا تارسن کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کبھی بھی اس کو مارنے کی کوشش نہیں کرتے اب پھر سے جون کا پریزن دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ جین کو منا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہ جائیں مگر وہ کہتی کہ نہیں وہ کبھیلے کے ساتھ ہی رہے گی پھر جون اس کے بعد مان جاتا ہے اور جون چین اور جون تینوں کونگو سٹی پہنچ جاتے ہیں سب سے پہلے کچھ شیر آتے ہیں اور وہ تارسن کا بہت ہی پیار سے استقبال کرتے ہیں جون یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ جانور اتنے پیار سے کیسے مل سکتے ہیں مگر وہ شاید تارسن کو پہچان گئے تھے اب ایک شہر دکھایا جاتا ہے جہاں پر بینکر نے کین کو بہت زیادہ پیسے ادھار دیئے تھے تو لیون کہتا ہے کہ ہم جلد یہ پیسے آپ کو واپس کر دیں گے لیون بینکر سے کہتا ہے کہ آپ کچھ آرمی کونگو سٹی بچواتے ہیں مگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ہمارے پیسے واپس نہیں کیے تو ہم کونگو سٹی پر کبزہ کر لیں گے تو لیون کہتا ہے کہ ہم بہت جلد پیسے واپس کر دیں گے دوسری طرف تارسن جین اور جورج تینوں کوبہ کبیلے کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہ وہی جگہ تھی جہاں پر جین بڑی ہوئی تھی سبھی کبیلے کے لوگ ان کو مل کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اب سبھی کو تارسن کی سٹوری سنائی جاتی ہے کہ وہ کیسے بچپن میں جانروں کے ساتھ کھیلا کھدا کرتا تھا اور وہ کیسے جین کے ساتھ ملا تھا جین ایک دن جانروں کے ساتھ کھل رہی ہوتی ہے کہ وہیں پر تارسن آ جاتا ہے اور جب تارسن غائب ہوتا ہے تو وہ اس کا پیچھا کرتی مگر وہیں پر بہت سارے گوریلا آ جاتے ہیں اور وہ جین کو مارنے ہی والے ہوتے ہیں کہ تارسن وہاں آ کر جین کی جان بچا لیتا ہے اور خود بہت زیادہ انجرڈ ہو جاتا ہے تو جین اس کو کبہ کبیلے کے پاس لے جاتی ہے اب پھر سے ہم پرزن دیکھتے ہیں کہ لیون اپنی آرمی کے ساتھ کبہ کبیلے پہنچ جاتا ہے اور وہ ان کے لیڈر کو مار ڈالتا ہے لیون وہاں پر تارسن کو لینے آیا تھا اب وہ تارسن اور جین دونوں کو وہاں سے لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ جارج پیچھے سے فائرگنگ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے تارسن تو اس سے بچ جاتا ہے مگر وہ لیون کو اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے اب جس جگہ پہ انہیں جانا تھا وہ راستہ بہت زیادہ لمبا تھا اس وجہ سے انہیں کسی گاڑی کی ہیلپ لینی پڑتی ہے اور جارج لیون سے کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اب تارسن جارج سے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میں آج اس مصیبت میں ہوں دوسری طرف لیون جین کو بتاتا ہے کہ رویلٹ فیملی کی طرف سے جو امیٹیشن آیا تھا وہ ہم نے ہی بچھویا تھا تاکہ تارسن یہاں پر آئے اور ہم اسے پکڑ لیں جین اسے کہتی ہے کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی اب وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں پھر ہم تارسن کو دیکھتے ہیں جو کہ جارج کو لے کر ٹرین کے بزریے وہاں پر جانے والا ہوتا ہے کہ وہ درختوں سے کود رہا ہوتا ہے کہ جارج کو درختوں سے کودنا نہیں آتا تو وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے اور پھر دونوں ٹرین کے اوپر مہن جاتے ہیں تارسن ٹرین میں آ کر دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے کہتی ہوتے تو وہاں پر فائٹ کرتا ہے اور ان کو چھوڑوانے کی کوشش کرتا ہے جن لوگوں نے انہیں کہت کہتا وہ سبھی کو مار ڈالتا ہے لیون آب جین کو زبرتستی اپنے ساتھ ڈینر کرنے کا کہتا ہے تو وہ ڈینر کرتے کرتے ایک نائف کو چھپا لیتی ہے جس کو لیون دیکھ لیتا ہے کیونکہ لیون نے بھی اپنی آدھی زندگی جنگلوں میں ہی گزاری تھی تو وہ نائف واپس لے لیتا ہے اور پھر اس کو ہرٹ کرتا ہے جس پر وہ کہتی کہ ٹارزن بہت جلد آ جائے گا اور وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں اب ہم ٹارزن کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹرین سے اتر چکا تھا اور وہ کہتا ہے کہ اب آگے مجھے اکیلے ہی جانا ہوگا کیونکہ سفر بہت خدرناک ہے اور جو بھی ساتھ جائیں گے وہ مر جائیں گے مگر جورج اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اب ٹارزن کو کونگو سٹی سے ہو کر ہی اس جگہ پر جانا تھا تو وہاں پر بہت زیادہ گوریلا ہوتے ہیں وہ گوریلا کے ہیٹ سے کہتا ہے کہ وہ آ کر مجھ سے لڑے اور وہ جورج کو بتاتا ہے کہ جو بھی جیتے گا اس کے بعد اس کی بات مانی جائے گی جورج کہتا ہے کہ اتنے بڑے گوریلا سے تم کیسے لڑ سکتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں اس سے مقابلہ کر سکتا ہوں اب ٹارزن اور اس کے گوریلا بھائی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ اپنے بھائی ٹارزن کو کچھ بھی نہیں کہتا ہے اور جب وہ جورج کی طرف پڑھنے لگتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ جلدی سے اس کے سامنے جھوک جاؤ جب وہ کوئی جھوک جاتا ہے تو وہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے اب ٹارزن کو یہ بات پتا چل چکی تھی کہ لیون نے ان کے ساتھ دھوکا کیا ہے لین قبیلے کی لوگوں سے اپنی زبان میں بات کرتی ہے اور جلدی سے اسی دریا میں چلانگ لگا دیتی ہے پھر وہ وہاں سے بھاگتے ہوئی ایک جنگل میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر بہت بڑے پڑے گوریلاز ہوتے ہیں اور وہ یہ بات جانتی تھی کہ ان کے سامنے جھوک جاؤ تو یہ کچھ بھی نہیں کہتے وہ جھوک جاتی ہے مگر اتنے میں لیون اور اس کی آرمی کے لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جین انہیں کہتی ہے کہ تم ان گوریلہ کو مت مارنا میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں مگر وہ ان گوریلہ کو بھی مارنے لگ جاتے ہیں اور وہ جین کو بھی اپنے ساتھ لی جاتے ہیں اب وہ ڈارزن کے بھائی گوریلہ کو بھی مارنے ہی والے ہوتے ہیں کہ ڈارزن ان کی یہ باتیں سن کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی ڈارزن کو بچا لیتا ہے ڈارزن کا گوریلہ بھائی سمجھ جاتا ہے کہ ڈارزن اب بھی انہیں بھائی ہی مانتا ہے اسی طرف لیون جین کو لے کر وہاں سے اس قبیلے کے پاس چلے جاتے ہیں اب تارزن کو اس کا پاس یاد آتا ہے جب اس کی گریلا مدر کو اس قبیلے کے لیڈر کے بیٹے نے مار ڈالا تھا اور پھر اس نے اپنا بتا لینے کے لیے اس قبیلے کے لیڈر کے بیٹے کو مار دیا تھا اسی وجہ سے اس قبیلے کا لیڈر اب تارزن کو مارنا چاہتا تھا لیون نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے جین کو اس قبیلے کے پاس چھوڑ گیا تھا اور اسی وجہ سے ٹارزن بھی اس قبیلے کے پاس آ گیا تھا اب لیون بہت سارے جوہرات اور ہاتھی کے دانت لے کر وہاں سے چلا گیا تھا ٹارزن اس قبیلے کی لیڈر کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ لیون کے لوگ تمہارے اس جگہ پر قبضہ کر لیں گے ان کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں اور اب ان کے پاس بہت سارا پیسہ بھی آ گیا ہے اور ٹارزن اس قبیلے کے لیڈر کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے میری فیمیل مدر گوریلا کو بھی مارا تھا ٹارزن کا بھائی گوریلا اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے جس وجہ سے سبھی لوگ بہت پیچھے ہر جاتے ہیں اس قبیلے کا لیڈر ٹارزن کو بتاتا ہے کہ میرا بیٹا نہیں جانتا تھا وہ فیمیل گوریلا تمہاری مدر ہے اب اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی مگر لیون جین کو لے کر اب بہت دور جا چکا تھا ٹارزن سبھی لوگوں کی مدد مانگتا ہے اور سبھی جانوروں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں سبھی جانور لیون کے کیمپر حبلہ کر دیتے ہیں تو وہ جین کو ابھی بھی نہیں چھوڑتا اس کے بعد وہ جین کو مرنے کے لیے انہی جانوروں کے درمیان چھوڑ دیتا ہے مگر اتنے میں ٹارزن وہاں آتا ہے اور وہ جین کو بچا لیتا ہے اب لیون وہاں سے بھاگنے ہی والا ہوتا ہے کہ ٹارزن اس کی شپ پر پہنچ جاتا ہے اور جورج کے ہاتھ ایک پرانی گن لگ جاتی ہے جس کی مدد سے وہ اس شپ پر اٹیک کر دیتا ہے اب لیون ٹارزن کی گلے میں ایک رسی بان دیتا ہے مگر وہ اپنے زور سے اس رسی کو توڑ ڈالتا ہے پھر وہ پانی میں رہنے والے جانوروں کو بلاتا ہے اور لیون کو وہی پانی میں پھینک دیتا ہے اور وہ سبھی جانور لیون کو کھا جاتے ہیں اب کچھ ہی دیر میں اس شپ مر اتگمہ کا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سب کو لگتا ہے کہ شاید ٹارزن مر گیا ہے دوسری طرف بیس ہزار لوگوں کی آرمی جو اس طرف بڑھ رہی تھی وہ جلدی سے واپس مرنے کا فیصلہ کرتی ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ گونگو کے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں ٹارزن نے سبھی لوگوں کو آزاد کر دیا تھا اور اب ٹارزن بھی صحیح سلامت تھا اب ٹارزن جورج کو آ کر گلے لگاتا ہے اور وہ وہی رہنے کا فیصلہ کرتا ہے جورج واپس انگلینڈ جاتا ہے اور وہاں جا کر بتاتا ہے کہ کیسے وہاں پر ایک کنگ نے کبزہ کیا ہوا تھا اور سبھی لوگوں کو باندی بنایا ہوا تھا اور ٹارزن اب رویل فیملی کو چھوڑ کر وہی قبیلے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتا ہے وہی پر رہتے ہوئے ایک سال کا وقت گزر جاتا ہے اور ٹارزن کے ہاں ایک بیبی پیدا ہوتا ہے ویڈیو بسانے ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں